اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پر درود ہے پریشتوں کا وظیفہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا خادم عبدالرہمان خان قادری عید قربان کے اس مبارک و مسعود موقع پر چند مسائل قربانی کی سوغات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے قربانی ہر مسلمان نقیم آزاد مالک نساب پر واجب ہے قربانی کا حکم حج کی طرح نہیں جیسے صاحب استطاعات پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے ہر سال نہیں قربانی کا حکم ایسا نہیں قربانی مالک نساب پر ہر سال واجب ہے مسلمان اگر اس سال مالک نساب ہے تو اس سال بھی قربانی واجب اور اگر آئندہ سال مالک نساب ہوگا تو آئندہ سال بھی قربانی واجب ہوگی کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ خود مالک نساب ہونے کی صورت میں اپنی قربانی کے بجائے اپنے شیخ اپنے والد یا اپنے کسی عزیز کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یہ درست نہیں آپ اگر مالک نساب ہیں تو اپنی قربانی نہیں چھوڑ سکتے خود اپنی قربانی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کسی شیخ والد یا مرہوم یا کسی بھی عزیز کی طرف سے بھی قربانی کیجئے یہ درست ہے اور باعث عجر و ثواب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم اور اپنے امت سے پیار دیکھئے کہ آپ نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کی لہذا امت کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے نبی کی جانب سے قربانی کرے تو رضا مولا کا سبب اور باعث عجر و ثواب ہو یاد رہے بکرے میں صرف ایک ہی کی قربانی ہو سکتی ہے بکرہ خواہ کتنا ہی تندرست و توانہ موٹا تازہ اور قیمتی کیوں نہ ہو جبکہ بڑے جانور بھینس وغیرہ جس کی عمر کامل دو سال ہو اس میں سات مسلمان یا سات سے کم شریک ہو سکتے ہیں جبکہ کسی کا حصہ ساتویں سے کم نہ ہو مثلا چودہ ہزار کا جانور ہے تو اس کا ساتویں حصہ دو ہزار روپے ہوتا ہے اب اگر سات سے کم شریک ہیں تو قیمت کم و بیش بھی کر سکتے ہیں مگر کسی کو دو ہزار سے کم میں شریک نہیں کر سکتے اگر دو ہزار سے کم ہوگا تو جائز نہیں قربانی جس طرح مسلمان مرد مالک نساب پر واجب ہے اسی طرح عورت مالک نساب پر بھی واجب ہے قربانی کے جانور میں کوئی بدمذہب شریک نہ ہو خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں ذہن نشین کریں دوسروں کو بھی بتائیں کہ قربانی کے جانور میں کوئی بدمذہب شریک نہ ہو جائے ورنہ کسی کی طرف سے قربانی قبول نہ ہوگی یاد رہے قربانی کا گوشت کسی کافر کو نہیں دیا جا سکتا نہ کچھا نہ پکایا ہوا اس مسئلے کو بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کریں کہ اگر میت نے مرنے سے پہلے قربانی کے لیے کہا تھا اور اس کی جانب سے قربانی کی گئی تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے بلکہ سارا گوشت غریبوں میں صدقہ کرنا واجب ہوگا قربانی کا گوشت فقیروں دوستوں اور رستداروں میں تخصیم کرے ایک حصہ اپنے اور گھر والوں کے لیے رکھے سارا گوشت اپنے اور گھر والوں کے لیے بھی رکھ سکتا ہے اور سارا گوشت فقیروں میں بھی صدقہ کر سکتا ہے اگرچہ ایک حصہ اپنے اور گھر والوں کے لئے رکھنا بہتر ہے یاد رہنا چاہیے کہ قربانی کرنے میں نام و نموت دکھاوا ریاکاری یا گوست خوری کی نیت نہ ہو بلکہ عجل و ثواب کی نیت ہونا چاہیے اور آخر میں یہ ایک اہم بات اسے خوب ذہن نشین کیجئے اور اس پر عمل بھی کیجئے کہ ہمارے آلہ حضرت امام عشق و محبت عشق رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عمل یہ تھا کہ وہ ہر سال ایک قربانی اپنے نبی کے نام سے ایک اپنے والد ماجد کے نام سے اور ایک اہل سنت وجماعت کی طرف سے کیا کرتے تھے اس عمل سے اہل سنت کے لئے ان کی محبت و حمدردی اور دلی پیار کا پتہ چلتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جانب سے بھی قربانی کریں انہوں نے ہمیں یاد رکھا ہم انہیں یاد رکھیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں انہیں یاد کرنے اور خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کا راستہ اپنائیں اور مسلکِ آلہ حضرت کے مطابق زندگی گزاریں اسلام زندہ بعد مسلکِ آلہ حضرت پائندہ بعد اس سلسلے میں اگر کچھ معلومات چاہتے ہوں تو ستانوے ایک سو بانوے اٹھانوے سات سو چھاسی پر رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم